ابھی دوستو پہلے پیڑڈ کا ٹائم جب پورا ہونے جا رہا ہے تو دیتے ہیں کہ بزران ہوتا یا نہیں ہوتا تو جو ہم نے پنتاریس منٹ کا ٹائم سیٹ کیا تھا تو ابھی دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں نوید نیٹور کی یوٹیوب چینل دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیرے سے ہوگے دوستو آج کی ماری ویڈیو الیکٹرک بیل کے بارے میں ہے یہاں پر آپ کے سامنے موجود ہے آٹومیٹک سکول بیل سسٹم دوستو سکول کے اندر موسٹی طور پر یہ الیکٹرک بیل جائے وہ یوز کروائی جا رہی ہیں جیسا کہ آپ کا معلوم ہے کہ جب ہم سکول جائے کرتے تو سکول کے اندر ایک گھنٹی لگی ہوتی تھی اس کو ہم مینول طور پر اپریڈ کرتے تھے جب سکول ہونا ہوتا تھا جب پیڑز کا ٹائم چینج ہوتا تھا یا ہاف ٹائم ہوتا تھا یا پلاس اس کے علاوہ جب چھٹی کا ٹائم ہوتا تھا مینولی طور پر اس کو اپریڈ کرتے تھے لیکن اب مارکٹ کے اندر الیکٹرک بیل آ چکی ہے تو یہ الیکٹرک بیل کیسے بار کرتی ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے یہ ایک دفعہ آپ اپنے سکول کے اندر لگا دیں اس کے بعد اس کی سیٹنگ کر دیں تو یہ خود ہی سکول کے اندر جب سکول ٹائم آن ہو جائے گا یا اس کے علاوہ پیڑز چینج ہوں گے یا اس کے علاوہ ہاف ٹائم پلاس اس کے علاوہ چھٹی کا ٹائم یہ آٹومیٹرکی خود ہی بتائے گی تو اس کے علاوہ جب تک آپ اس کی سیٹنگ جو ہے وہ خود چینج نہیں کریں گے تب تک یہ ویسے ہی ورک کرے گی تو آج ہم آپ کو اس بیل کو یوز کر کے بتائیں گے یہ کیسے ورک کرتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے کنیکشن کے بارے میں بتائیں گے کنیکشن کیسے کیے جاتے ہیں اور اینڈ پر آپ کو اس کی پرائس کے بارے میں بتائیں گے تو ابھی دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا تو چلیئے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو الیکٹری بیل کو ہم نے باکس سے باہر نکال لیا یہ ہمارے پاس الیکٹری بیل موجود ہے اور اس کے ساتھ ایک عدد بیل کنٹرولر موجود ہے تو اس کنٹرولر کی مدد سے ہم اس بیل کو اپریٹ کریں گے تو یہاں پر کچھ چیزیں جب مینشن ہے یہ انپوٹ اسی وولڈ سے لے کے دوستو بیس وولڈ تک جب ورک کرے گی اور آؤٹپوٹ کے اوپر دوستو بیس وولڈ نکال لے گی اور اس کے کنیکشن کے بارے میں بتاتا چلوں یہ کنٹرولر کے ساتھ ایک پاور کی کیبل جب وہ دی گئی ہے اس کو ہم نے پاور پلک کر دینا ہے ٹو ٹونٹی وولڈ اور اس کے علاوہ یہاں پر آؤٹپوٹ کے اوپر ایک ساکڑ دی گئی ہے اس کے کنیکشن ہم نے اس بزر کے ساتھ کر دینا ہے پھلا تو اس بزر کے ساتھ ایک چھوٹی وائر دی گئی ہے تو ہم اس کے ساتھ بڑی لیندھ کی وائر جب لگا سکتے ہیں اور اس بزر کو جہاں پر مناسب لگے آپ کو وہاں پر آپ اس کو لگا دیں اور اس کنٹرولر کو ہم پاور پلک کر دیں گے تو پھر ہم اس کے اندر اس کی سیٹنگ کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ یہ بزر جب آٹومیٹری طور پر ورک کرے گی ابھی دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو اس کے کنیکشن کے بارے میں بتاتے چلیں اس کے ساتھ جو وائر دی گئی یہ بلکل چھوٹی سے ہے تو ابھی ہم اس کے ساتھ یہ ایک 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 ایکسٹرا وائر لگاتے ہیں پھر ہم اس کو چلاتے ہیں تو میں ابھی جلدی سے اس کے ساتھ اس کے کنیکشن کر دیتا ہوں دوستو یہ والے کنیکشن کرنے کے بعد اس کے ساتھ جو سوچ دیا گیا ہے ہم اس کنٹرولر کی آرپوٹ ساکٹ کے اندر اس کو لگا دیں گے اور بس اتنا سا کام ہے اس کے بعد یہ جو پلک ہے کنٹرولر کا اس کو ہم ٹو ٹوانٹی وولٹ ساکٹ کے اندر لگا دیں گے تو ابھی دوستو ہم اس کی پاور کو آن کرتے ہیں تو جیسے ہم نے اس کی پاور کو آن کیا ہے تو اس کے اندر سے بزر کی باز جو ہے وہ آئی ہے تو یہاں پر آپ دے ساتے ہیں یہاں پر ڈسپلی کے اوپر کچھ پیرامیٹرز جب وہ شو ہو رہے ہیں تو ابھی ہم اس کو کلیرلی طور پر اس کی سیٹنگ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے ابھی دوستو ہم آجو گے کنٹرولر کے ڈسپلی کے اوپر تو یہاں پر اس کی سیٹنگ کے لیے یہاں پر پانچ بٹن دیے گئے ہیں یہاں پر ایک انٹر کا بٹن ہے رائٹ لیفٹ اپ اینڈ ڈاون تو اس کے بعد یہاں پر ڈسپلی ہے یہ ڈسپلی کے اوپر ابھی اوپر جب وہ ٹائم شو ہو رہا ہے اور اس کے بعد نیچے یہاں پر جو دن ہے وہ شو ہو رہا ہے اس کے بعد منتھ اور اس کے بعد year تو ابھی ہم اس کی سیٹنگ کریں گے کہ سیٹنگ کیسے کی جاتی ہے یہاں پر انٹر کے بٹن کو پریس کریں گے تو سب سے پہلے اگر آپ نے ٹائم سیٹ نہیں کیا تو اس کو ٹائم کو سیٹ کر لینا ہے آپ نے انٹر کے بٹن کو پھر پریس کرنا ہے تو یہاں پر نیچے یہاں پر نیچے آ کر آپ نے آپ انڈ آن والے بٹن کی مدد سے ٹائم سیٹ کر لینا ہے تو جیسے ہم دون والے بٹن کو پریس کریں گے تو کانٹنگ نیچے کی طرف جائے گی اور آپ والے بٹن کو پریس کریں گے تو کانٹنگ اوپر کی طرف جائے گی تو ابھی آٹھ بچ چکے ہیں اور گیارہ منٹ ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ تیتی سیکنڈ ہو چکے ہیں تو اس کے بعد اس کے بعد آتے ہیں یہ آگے منٹ کی طرف کے کتنے منٹ ہو چکے ہیں تو یہ رائٹ والے بٹن کی مدد سے آپ یہاں پر آ جائیں گے اس کے بعد یہاں پر آ کر آپ سیکنڈ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد پی ایم ہے یا ایم ہے اس کو آپ اپ اینڈ ڈان والے بٹن کی مدد سے اس کو سیلیکٹ کر دیں گے تو ابھی پی ایم جا رہا ہے تو پی ایم سیلیکٹ ہے اس کے بعد کیا کرنا جب آپ ٹیم سیٹ کر لیں گے پھر آپ نے انٹر کا بٹن دبانا ہے انٹر کا بٹن دبانے کے بعد پھر آپ نے رائٹ والے بٹن کی مزد سے آگے والی سیٹنگ اندر جانا ہے تو یہاں پر آپ نے ڈیٹ سیٹ کرنی ہے سیم اسی طرح سیٹنگ کرنی ہے ڈیٹ سیٹ یہاں پر آپ نے انٹر کا بٹن دبانا ہے انٹر کا بٹن دبانے کے بعد یہاں پر آپ نے آپ پینٹ آن والی بٹن کی مزد سے ڈیٹ کو چینج کرنا ہے اس کے بعد رائٹ والے بٹن کی مزد سے آگے آجانا ہے اس کے بعد پھر آپ نے رائٹ والے بٹن کی مجھ سے آگے آپ نے چینج کرنا ہے اس کو اس کے بعد چینج کرنے کے بعد آپ نے انٹر کا بٹن پریس کرنا تو اس کی سیٹنگ سیوجہ کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے رائٹ والے بٹن کی مجھ سے پھر آپ نے آگے جانا ہے یہاں پر ہم اس کا رنگ ٹیبل جا وہ بنائیں گے کہ یہ کس طرح سے ورک کرے کہ جب سکول ٹائم ہو جائے اس کے بعد پیریٹ ٹائم اس کے بعد ہاف ٹائم اور اس کے علاوہ جب چھٹی کا ٹائم ہو گا تو یہاں پر اس کے اندر جا کر ہم اس کی سیٹنگ کریں گے تو سب سے پہلے یہاں پر یہ والے جو نمبریں گے یہاں پر ہم نمبر منشن کریں گے کہ ایک دن کے اندر کتنے بزر ہم آن کروائیں گے یعنی کہ پیریڈز بھی ہم نے اس کے اندر شامل کرنا ہے ہاف ٹائم بھی شامل کرنا ہے اس کے علاوہ چھٹی اور آن سکول ٹائم جہاں وہ بھی اس کے اندر شامل کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں جی انٹر کے بٹن کو پریس کرتے ہیں پریس کرنے کے بعد پریس کریں آج ہے جی سنڈے تو آج کا دن بھی میں سلیٹ کرتا ہوں کیونکہ ابھی ہم آپ کو چلا کر چیک کروائیں گے تو اس لیے میں ابھی سنڈے کا دن جو سلیٹ کرتا ہوں تو سنڈے کا یہاں پر دن سلیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد آتے ہیں جی نمبرنگ کی طرف تو سب سے پہلے ہم ایک نمبر سلیٹ کر لیتے ہیں یہاں پر ایک نمبر سلیٹ کرنے کے بعد آتے ہیں جی آگے تو یہاں پر ہم ٹائم سیٹ کرتے ہیں کہ سنڈے والے دن پہلا بزر کتنے بجے آن ہو تو یہاں پر ہم ٹائم سیٹ کریں گے تو ابھی میں یہاں پر کیا کرتا ہوں آٹھ بجے کا ٹائم ہے تو میں ابھی آٹھ ہی رہنے دیتا ہوں اس کے بعد آگے جو منٹ ہے اس کو ہم بڑھا دیتے ہیں جو منٹ ہے جی اس کو بھی ہم کر دیتے ہیں یہاں پر پنتالیس منٹ کے اوپر اس کو لے جاتے ہیں یعنی کہ جب ہم ہمارا پہلا کہلے کہ سکول آن ہو تو آٹھ بجے کر پنتالیس منٹ پر سکول آن ہوگا اور پہلا بزر آن ہوگا اس کے بعد یہاں پر پی ایم اگر ایم ہے میں تی ایم آپ نے سیٹ کر لینا ہے اگر پی ایم ہے تو پی ایم کر دینا تو ابھی یہاں پر ابھی ٹائم جو ابھی پی ایم کا ہے تو میں پی ایم کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پر ایس کا مطلب ہے کہ شورٹ الارم آپ کو لگانا چاہتے ہیں یا اس کے بعد آپ والے بٹن کو پریس کریں گے تو یہاں پر میڈیم الارم سلائر سٹ کرنا چاہتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ والے بٹن کو پھر پریس کریں گے تو یہاں پر لانگ الارم آپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد پھر آپ آپ والے بٹن کو پریس کریں گے تو یہاں پر ایکس جو آئے گا اس کا مطلب ہے کہ آپ میوٹ رکھنا چاہتے ہیں اس کو کوئی بزر نہیں لگانا چاہتے ہیں تو آپ ایکس کے اوپر سیٹ کر دیں گے تو میں ابھی اس کو ایس کے اوپر کر دیتا ہوں تو یہ سیٹنگ کرنے کے بعد آپ نے انٹر کے بٹن کو پریس کرنا ہے پریس کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے سیٹنگ اندر آنا ہے alarme duration کہ آپ نے کتنے سیکنڈ کا لارم جوہو لگانا ہے تو میں ابھی یہاں پر انٹر کے بٹن کو پریس کرتا ہوں اور یہاں پر آ کر جو ٹائم ہے وہ میں نے ابھی ون سیکنڈ کر دیا ہے کہ جب ہمارا بزر آن ہو تو صرف ون سیکنڈ کے لئے آن ہو آپ کو پتا ہے کہ جب سکول آن ہوتا ہے تو بزر تھوڑا سا لانگ جائے ہو وائس کے اندر ہونا چاہیے تو ہم کیا کرتے ہیں جی اس بزر کو تین سیکنڈ کے لیے کر دیتے ہیں آپ بھی اپنی مرضی سے اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں نیکس آپشن کے اندر تو یہاں پر ہے جی کاپی ریز اور اس کے علاوہ منڈے سے لے کے سیچڈے تک دین جہاو دیئے گئے اور ابھی میں بتاتا چلوں کہ یہاں پر کاپی اور ریز اگر آپ جو پہلے ٹیبل آپ نے سیٹ کر لی ہے اس کو آپ کاپی رکھنا چاہتے ہیں باقی دن کے اوپر تو وہ یہاں پر سیٹ ہوں گے اگر آپ اس کے اندر چینجنگ کرنا چاہتے ہیں تو ریز کی مدد سے چینجنگ کریں گے تو ابھی ہم نے کہا کرنا ہے کہ جو ہم نے سنڈے والے دن کا پیریڈ سیلیٹ کیا ہے پہلا پیریڈ وہ ہم باقی والے دن کے اوپر کاپی رکھیں گے تو اس کے لیے آتے ہیں یہ انٹر والے بٹن کے اوپر اب انٹر والے بٹن کے اوپر آنے کے بعد یہاں پر ڈان والا بٹن کو پریس کریں گے تو اگر آپ ریز کرنا چاہتے ہیں چینجنگ کرنا چاہتے ہیں تو ریز کے بٹن کے اوپر کلک کیجئے گا تو میں ریز نہیں کرنا چاہتا میں کاپی کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر کاپی کے اوپر آنے کے بعد انٹر والے بٹن کو پریس کرتا ہوں تو ہم نے سنڈے والے دن کی سیٹنگ کی ہے ہے تو باقی والے دن کے اوپر جو ہے وہ شیفٹ ہو جائے گی باقی جو یہ سنڈر والا ٹیبل تیار کیا ہے وہ باقی دن کے اوپر جا وہ پیسٹ ہو جائے گا اس کے بعد آتے ہیں جی نیکس آپشن کے اندر جو سیٹنگ ہم نے سیو کی ہے جو سیٹنگ ہم نے بنائی ہے اس کو ہم نے ابھی سیو کرنا ہے تو سیو کرنے کے لیے اٹرنر والے بٹن کے اوپر پریس کرتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں ییس کی طرف تو رائٹ والے بٹن سے آپ نے یس کی طرف آنا ہے اس کے بعد انٹر والی بٹن کو پریس کرنا ہے تو سیٹنگ سیو ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ابھی ہم دوبارہ انٹر والی بٹن کو پریس کرتے ہیں اور جاتے ہیں یہ دوبارہ رنگ ٹیبل کے اندر تو ابھی ہم یہاں پر سب سے پہلے آتے ہیں یہ رنگ نمبر کے اوپر تو انٹر والی بٹن کو پریس کرتے ہیں یہاں پر ٹو نمبر سیٹ کر دیتے ہیں پہلے نمبر پر ہم نے جو سیٹنگ کی تھی وہ یہاں پر ہے جی کہ جب پہلا بزر آن ہوگا تو آٹھ بج کر پنتاریس منٹ پر آن ہوگا دوسرا بزر ہم سیٹ کرتے ہیں تو دوسرا بزر کے لیے ابھی ٹائم ہے جی آٹھ بجے گا تو یہاں پر ٹائم ہم کر دیتے ہیں جی چھہیس منٹ جاہو کر دیتے ہیں یعنی ایک منٹ کے بعد جاہو دوسرا بزر آن ہو جائے گا تو یہ صرف میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے ابھی ایک منٹ کا وقفہ جو ہم اس کے اندر رکھ رہے ہیں تو یہاں پر ہم نے چھہیس منٹ جاہو کر دی ہیں دوسرا جب پیڈز آن ہوگا تو آٹھ بج کر چھہیس منٹ کر آن ہو جائے گا ابھی پی ایم یہاں پر چٹ ہے بس اتنی سیٹنگ کرنی ہے اس کے بعد انٹر کا بٹن دپر پرس کرنا ہے اور انڈ پر چل جانا ہے ہم نے انڈ پر جانے کے بعد یہاں پر ہم نے اس کو کاپی کر دینا ہے کاپی کرنے کے لیے یہاں پر داؤن والے بٹن کی ملز سے اس کو کاپی کرنا ہے کاپی کرنے کے بعد اس کے بعد نیکس آنا ہے جی رائٹ والے بٹن کی ملز سے اس کے بعد انٹر والے بٹن کو پریس کرنا ہے پھر رائٹ والے بٹن کی ملز سے یس والے بٹن کے اوپر آ کر انٹر والے بٹن کو پریس کرنا ہے ابھی دوسرے پیریڈ کی سیٹنگ جب وہ بھی سیو اچھکے ابھی ہم کرتے ہیں تیسرے پیریڈ کی سیٹنگ تو انٹر والے بٹن کو پریس کرنا ہے پریس کرنے کے بعد رائٹ والے بٹن کی ملز سے رنگ ٹیبل کے اندر آتے ہیں یہاں پر انٹر والے بٹن کو پریس کریں گے اس کے بعد نمبر کے اوپر آتے ہیں تو یہاں پر ہم نے تین نمبر جاہو سیلٹ کرنا ہے کہ تیسرا پیریڈ جاہو کتنے بجے لگے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے جی ابھی ہم نے پیریڈ جاہو ابھی ہم کر دیتے ہیں جی سنتالیس منٹ آٹھ بچ کر سنتالیس منٹ تو یہ ایک منٹ کے بعد تو یہ تین منٹ کے بعد تیسرا پیریڈ لگ جائے گا اس کے بعد انٹر والے بٹن کو پریس کرنا ہے پھر آگے جلتے ہیں جی پھر آگے چلتے ہیں یہاں پر آتے ہیں کاپی ریز کے اپشن کے اندر تو یہاں پر انٹر والے بٹن کو پریس کرتے ہیں اس کے بعد ڈاؤن والے بٹن کی مجھے نیچے آتے ہیں تو یہاں پر اس کو پھر کاپی کرتے ہیں کیونکہ باقی دن کے اوپر ہم نے اس کو پیسٹ کرنا ہے اس کے بعد انٹر والے بٹن اس کے بعد رائٹ والے بٹن کی مجھے نیکس اپشن کے اندر آتے ہیں تو یہاں پر ہم نے اس کی سیٹنگ سیو کرنی ہے انٹر والے بٹن کو پریس کر کے پھر ہم اس کو یس والے بٹن کی ملے سے اس کے اندر سیٹنگ سیو کر دیں گے تو یہ ہم نے تین پیریڈ کی سیٹنگ جو ہے وہ سیو کی ہے ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں اگر لائٹ آن ہوتی ہے لائٹ آتی جاتی ہے تو اس کی سیٹنگ سیو ہی رہے گی اس کے اندر کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ جب لائٹ آن لائٹ آف ہو جائے تو یہ ساری سیٹنگ ہماری ریسیٹ ہو جائے گی ایسا بلکل نہیں ہے جب تک آپ اس کی سیٹنگ کو خود ریسیٹ نہیں کریں گے تب تک یہ سیٹنگ سیو رہے گی تو ابھی ہم اس کو اس کے حال کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں اور جیسی ہم ٹائم پورا ہوگا تو تب ہم اس کی ورکنگ جائے وہ آپ کو چیک کرواتے ہیں ابھی دوستو پہلے پیریڈ کا ٹائم جب پورا ہونے جا رہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ بزر آن ہوتا یا نہیں ہوتا تو یہاں پر آپ دے سیتے ہیں جیسی پنتالیسمنٹ کے اوپر ٹائم پورا ہوا تو پہلا بزر آن ہو چکا ہے تو دوسرا جو بزر ہے وہ آن ہوگا جی چھالیسمنٹ کے اوپر تو ابھی چھالیسمنٹ کا ویٹ کرتے ہیں کہ جب چھالیسمنٹ پورے ہو جائیں گے تو دوسرا بزر چھالیسمنٹ کے اوپر آن ہوگا ابھی دوسرا بزر آن ہونے لگا ہے تو یہاں پر آپ دے سیتے ہیں کہ جیسی ہم نے 45 منٹ کا ٹائم سیٹ گیا تھا دوسرے پیوڈ کا تو دوسرے نبر کے اوپر یہ بزر جاب آن ہوا ہے تو سیم اسی طرح جتنے پیوڈز ہوں گے اس کے علاوہ ہاف ٹائم ہوں گے یا اس کے علاوہ چھٹی کا ٹائم ہوگا تو اس کی سیٹنگ یا ورنگ ٹیبل کے اندر جا کر آپ سیٹنگ کریں گے اس کی تو ابھی میں آپ کو ایک سیٹنگ اور بتاتا جاتا ہوں کہ جو فرائیڈے والے دن کی سیٹنگ وہ کونسی رکھنی ہے کیونکہ ہم نے سارے دن کی سیٹنگ جو وہ کاپی کر دی تھی تو فرائیڈے والے دن کی بھی ساری کاپی ہو چکی ہے تو ابھی ہم آتے ہیں جی سیٹنگ کے اندر اور دوبارہ آپ کو فرائیڈے والے دن کی سیٹنگ جو بتاتے ہیں تو ابھی میں اس بزر کو آف کر دیتا ہوں کیونکہ ہمارے کان جو وہ بلکل بند ہو چکے ہیں ابھی دوست ہم آپ کو فرائیڈے والے دن کی سیٹنگ بتاتے جائیں تو ریڈ والے بٹن کی مدد سے آتے ہیں جی رنگ ٹیبل کے اندر تو یہاں پر ہم کر دیتے ہیں جی فرائیڈے تو انٹر والے بٹن کی مدد سے آتے ہیں جی نیچے تو یہاں پر ڈان والے بٹن کی مدد سے یہاں پر فرائیڈے سیلٹ کرتے ہیں فرائیڈے آ چکے ہیں اس کے بعد یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ہم نے پیریڈ سیلٹ کرنے ہیں جو فرائیڈے والے دن کا ٹائم ٹیبل ہم نے بنانا ہے تو یہاں پر ہم کرتے ہیں جی پہلا پیریڈ جا ہے وہ کتنے بجے ہوگا تو یہاں پر میں کر دیتا ہوں تو پہلا پیریڈ یہاں پر میں کر دیتا ہوں جی آٹھ بجے اس کے بعد یہاں پر منٹ سیلٹ کر دیں تو یہاں پر آٹھ بج کر پندرہ منٹ کے اوپر پہلا پیریڈ سٹارٹ ہوگا اس کے بعد یہاں پر ہم اس کو اے میں ہی رہنے دیتے ہیں اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم نے اس کو انٹر کرنا انٹر کرنے کے بعد جانا ہے جی آگے نیکس آپشن کے اندر یہاں پر ہم نے آ جانا ہے تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ہم نے انٹر والے بٹن کو پریس کرنا ہے یہاں پر نیچے اس کو ریز نہیں کرنا اور نہ ہی اس کو کاپی کرنا ہے ہم نے صرف نو کے اوپر اس کو سلیٹ کرنا ہے سلیٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو انٹر کر دینا ہے انٹر کرنے کے بعد نیکس آکے آتے ہیں تو یہاں پر ہم نے اس کو انٹر کر کے اس کو یہاں پر سیو کر دینا ہے تو یہ فرائیڈے والے دن کا پہلے پیڈیٹ کی سیٹنگ ہو چکی ہے ابھی دوبارہ انٹر کے بٹن کے مجھ سے آتے ہیں جی نیکسٹ نیکسٹ رنگ ٹیبل کے اندر یہاں پر انٹر والے بٹن کو پریس کرتے ہیں یہاں پر دوسرے پیڈیٹ کی سیٹنگ سیو کر لیں تو یہاں پر نمبر دو سیلٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر ہم نے ٹائم سیلٹ کرنا ہے تو آٹھ بجی کا ٹائم کر دیتے ہیں ہارٹ بجی کا ٹائم انٹر والے بٹن کی مجھ سے اس کے بعد رائٹ والے بٹن کی مجھ سے نیکسٹ اپشن کے اندر آتا ہے پھر نیکسٹ یہاں پر ہم نے اس کو نو ہی رہنے دینا ہے کچھ نہیں کرنا اس کے بعد آتے ہیں یہ انٹر والے بٹن کی مجھ سے یس والے سیٹنگ سیو کرتے ہیں اس کو تو یہ سیو ہو چکی ہے سیم جیسے پھر دوبارہ ہم نے آنا ہے اس کے اسی اپشن کے اندر ٹیبل کے اندر اس کے بعد یہاں پر انٹر والی بٹن کی مدد سے فریڈے ہی رہنے دینا ہے اس کے بعد تیسرا پیریڈ جب سلٹ کرنا ہے کیونکہ فریڈے والے دن زیادہ زیادہ چار یا پانچ پیریڈ ہوتے ہیں تو اس لیے اس کی سیٹنگ جب لگ سے کرنی پڑتی ہے تو بس ایک بات یاد رہے کہ ہم نے یہاں پر آ کر اس فریڈے والی سیٹنگ کو کاپی نہیں کرنا صرف جب ہم نے دوسری سنڈے والے دن کی سیٹنگ کی تھی یا منڈے والے دن کی آپ کر لیں تو اس کو پھر ہم نے سارے باقی ڈیز کے اوپر اپلائے کرنا ہے تو یہ اس کی سیٹنگ تھی باقی اگر آپ کو اس کی سیٹنگ نہ بھی کرنی آئے تو وہ آپ میرے سے رابطہ کر سکتا ہے میں اس کی سیٹنگ یا وہ آپ کو کروا دوں گا تو وہ میرے ویڈسپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتا ہے میں نمبر مینشن کر دوں گا تو یہی تھی دوستو آج کی ہماری ویڈیو اس الیکٹرون اس بیل کے اوپر تو اس کی پرائس یہاں پر میں ویڈیو کے اندر مینشن نہیں کرنے جا رہا میں اس کی پرائس جائے ڈسکرپشن کے اندر میں بتاؤں گا آپ کو ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں آپ اگر اس کو سکول کے اندر یا کسی بھی جگہ پر اس کو یوز کروانا چاہتے ہیں تو ایک کنٹرولر کے ساتھ میکسمم آپ کو یہ آٹھ سے دس بزر جائے وہ اسمال کر سکتے ہیں آپ ایک کنٹرولر کو بائے کریں اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ یہ والا جو اس کے ساتھ بیل ملتی ہے یہ والی یہ اسی کے ساتھ آپ لگا سکتے ہیں ایک کنٹرولر کے ساتھ ہی تو جس طرف فرد کریں سکول بڑا ہے تو جہاں پر آواز نہیں پہنچتی وہاں پر آپ ایکسٹر بزر جائے وہ بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے کنیکشن ہم اسی کے ساتھ کر دیں گے تو اس سے کیا ہوگی ہر طرف جائے وہ اس بیل کی آواز جائے گی تو اس کنٹرولر کے ساتھ آپ ایکسٹرہ مزید یا بزر بھی لگا سکتے ہیں پرائس ایک بار پھر میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں پرائس میں ڈسکرپشن کے اندر منشن کر دیتا ہوں اگر کوئی دوست اس کو خریدنا چاہتا ہے تو میرے واتسپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتا ہے میں یہاں پر واتسپ نمبر جائے وہ بھی ایٹ کر دیتا ہوں تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند ہی ہوگی پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے اللہ حافظ